بھارت کے دس ایسے سائلیبرٹیز جس کے مہنگے ترین گھر دے کر پاکستانیوں کو بھی پڑ گئے ملگی کے دورے اب کتنے مہنگے گھر ہیں کہ بھائی پاکستانیوں کو ملگی کا دوڑا پڑ گیا ہے اب یہ تو واش کریں گے تب ہی پتہ لگے گا کہ بھائی سائلیبرٹیز کے گھر دوستو ہمارے دیش میں کئی بڑی شخصیتیں موجود ہیں جن کی شان و شوقت کو دیکھ کر تو کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے لیکن انہیں دیکھ کر ہمارے من میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر یہ رہتے کیسے ہیں کیسا ہوتا ہے ان کا گھر کیا یہ لاکھوں کے گھروں میں رہتے ہیں یا پھر کرونوں کے یا پھر عربوں کے اور ان سیلیبرٹیز میں سے سب سے مہنگا گھر کس کا ہے بولی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار کا یا بولی ووڈ کے ٹائگر سلمان خان کا اور پھر ان دونوں آکٹرز کے اوپر بھاری پڑتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے کاروباری موکیش امبانی اگر آپ بھی یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو میں انتق کیونکہ آج کے ہماری یہ پیشکرش انہی کے اوپر ہے تو چل کے شروع کرتے ہیں نمبر وان شاروک خان دوستو بولی ووڈ کو درجنو بلوک بسٹر موویز دینے والے شاروک خان کو ان کے چاہنے والوں نے بادشاہ اور کنگ خان جیسے نکنیم دیئے ہیں اپنی موویز کے علاوہ یہ سرکھیوں میں تب آئے تھے جب انہوں نے دوہزار ایک میں بائک اور شید بھانو سنجنا ٹرسٹ کے اونر نریمن دوباش سے ویلا وینا نام کا ایک گھر خریدا تھا جس کا نام بدل کر انہوں نے منت رکھ دیا تھا اب کو بتا دیں دوہزار ایک میں یہ گھر انہوں نے تیرہ کروڑ 32 لاک روپے میں خریدا تھا لیکن آج اس گھر کی قیمت 200 کروڑ روپے تک ہو چکے ہیں کیونکہ شاروک خان نے اس گھر کے روپ ریکھا ہی بدل کر رکھ دیا ہے جس میں ان کا ساتھ ان کی گوجیس وائف گوری خان نے دیا ہے کیونکہ وہی اس گھر کے انٹیریئر ڈیزائنر ہیں جنہوں نے اس گھر کے انٹیریئر ڈیزائننگ میں چار چاند لگا دیا ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا گھر اندر سے دیکھنے میں کتنا شاندار ہے اس پورے گھر میں کل چھے فلوز ہیں جس میں پانچ بیڈرومز ایک جیم ایک سویمنگ پول ایک لائبرری ایک پوسنل آفیس ایک شاندار ٹیریس اور ایک پرائیوٹ مووی تھیئیٹر سمیت ایسی کئی لگجوریس فسیلیٹیز ہیں جس کے بارے میں عام لوگ صرف کلپنا ہی کر سکتے ہیں شاید تب ہی تو اسے منت کہتے ہیں نمبر ٹو آمیر خان دوستو بولی ووڈ میں مسٹر پوفیکشنسٹ کے نام سے مشہور آمیر خان اپنے پریوار کے ساتھ باندرہ مسٹر بلا ویسٹا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ان کا مکان پانچ ہزار سکوئر میں فیلا ہوا ہے جس کے قیمت ساٹھ کروڑ روپے بطائی جاتے ہیں لگجوری آمینٹیز کے معاملے میں یہ گھر کسی سے بھی کم نہیں ہے اب یہ ٹھہرے آمیر خان آخر یہ نورمل لائف سٹائل کیسے پسند کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ان کے گھر میں سکس و ویدھاؤں کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کا گھر کئی بار سرکھیوں میں رہ چکا ہے اس کے علاوہ دوستو ان کا باندرہ میں بھی ایک گھر ہے جس کا نام ہے فریدہ اپارٹمنٹس اور ان دونوں گھروں کے علاوہ ان کا پانچ گنے ہل سٹیشن میں بھی ایک آلشان بانگلو ہے جہاں یہ اپنی فیملی کے ساتھ تب جاتے ہیں جب یہ اپنی موویز کی شوٹنگ سے فری ہوتے ہیں نومبو 3 رتک روشن دوستو بولی ووڈ میں اپنے یونیک ڈانس سٹائل سے فیمس ہوئے رتک روشن نے بھی بولی ووڈ کو کئی ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن ان کی اگنی پت دھوم ٹو کرش سیریز کی سبے فلمیں اور وار مووی کو چنندہ ان فلموں میں سے ہے جنہوں نے بولی ووڈ میں ان کو ایک الگ پہچان دلائی ہے دوستو اب ان کے گھر کی بات کریں تو مومبوئی کے جوہو ورسوہ لینک روڈ پہ سمدر کے سامنے ان کا پارس نام کا اپارٹمنٹ ہے اس اپارٹمنٹ میں ان کے فورٹیندھ ففٹیندھ اور سکسٹیندھ فلوز ہیں ان میں ان کے لیے وہ سب ہی لیوش فسیلٹیز ہیں جن کے نام کو اور زیادہ روشن کرتے ہیں نمبر فور اجے دیوگن دوستو اجے دیوگن نے اپنے اس خوبصورت بنگلے کا نام شیف شکتی رکھا ہے ان کا گھر بھی سب سے مہنگا اور سب سے آلیشان گھروں کے گنتی میں گنا جاتا ہے اجے دیوگن کا یہ بنگلہ مومبئی کے جوہو میں ستھے تھے لیکن اب یہ مت پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام شیف شکتی کیوں رکھا چھلیے بتا دیتے ہیں اصل میں اجے دیوگن شیف بھگوان کے بہت بڑے بھاگ تھے کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو اجے دیوگن نے اپنے گھر کی قیمت قریب ساٹھ کروڑ روپے بتایا لیکن اس گھر کے انٹیریئر ڈیزائنگ میں کتنا خرچایا یہ بات تو شاید اجے دیوگن ہی جانتے ہیں لیکن ان کے گھر کے انٹیریئر ڈیزائنگ میں جو کلرس ہی ہوئے ہیں وہ ان کے گھر کو باقی سیلبرٹیز کے گھر سے ایک دم الگ بناتے ہیں نمبر 5 امیتاب بچن اج امیتاب بچن جس گھر میں رہتے ہیں اس کا نام جلسہ ہے لیکن آپ کو بتا دیں گے ان کا پہلا گھر نہیں ہے اصل میں ان کے پہلے گھر کا نام پرتیقشہ تھا حالانکہ لوگ اب جلسہ کو بھی پرتیقشہ دوار کہتے ہیں اصل میں ایک وقت تھا جب ان کے فانس ان کے گھر کے باہر گھنٹوں تک ان کی پرتیقشہ کرتے رہتے تھے تاکہ ان کی ایک جھلک مل جائے اسی وجہ سے ان کے پہلے والے گھر کا نام پرتیقشہ پڑ گیا تھا اور اب جلسہ کا نام بھی اسی سے ملتا جلتا یعنی پرتیقشہ دوار رکھ دیا گیا ہے دوستو انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں ابھی امیتاب بچان رہتے ہیں اس گھر کو انہوں نے خریدا نہیں ہے بلکہ اسے تو فلم میکر رمیش سپے نے انہیں توفے کے طور پر دیا تھا دراصل رمیش سپے نے 1982 میں ریلیز ہوئی فلم ستے پہ ستہ کی سکسس کو دیکھ کر انہیں یہ گھر گفٹ میں دیا تھا دوستو اگر ویلویشن کی بات کریں تو آج ان کے گھر کی قیمت قریب 120 کروڑ روپے ہے آپ کو بتا دیں ان کا پورا کا پورا گھر خوبصورت کانچ کے جھوڑا شاندار پینٹنگز اور کئی آلیشان آئٹمز سے بھرا بڑا ہے دوستو ابھی تک ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ایک لائک کر کے آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں دوستو اچھلتے کھوٹتے اکشے کمار بھلے ہی آج 54 سال کے ہو چکے ہوں لیکن اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آج کے سمائی یہ ایک ہی سال میں کئی فلمیں کر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کمائی بھی خوب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ان کے پاس ایک گھر نہیں بلکہ پانچ آلیشان گھر ہے جہاں پانچ ممبی میں ان کا ایک گھر جوہو مست ہے تھے جس کی کھیڑکیوں کو کھولتے ہی عرب ساگر کا ایک سندر نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گھر کی پوری انٹیریئر ڈیزائننگ ان کی پتنی یعنی کہ ٹوینکل خننہ نے کیا ہے آج کے سمیں ان کا اس گھر کی قیمت 80 کروڑ روپے ہے وہیں ان کا ایک گھر گوہ میں بھی ہے گوہ کے اس گھر کو اکشہ کمار نے پورتگالی سٹائل میں بنوایا ہے جس کی قیمت پورے پانچ کروڑ روپے ہے ان کا یہ سی فیسنگ ویلا ہے جو ان کا ایک ہالیڈی ڈیسٹینیشن ہے اکثر جب کبھی بھی اکشہ کمار کو سمیں ملتا ہے یہ اپنے پریوار کے ساتھ گوہ کے اسی گھر میں رہنے کے لیے چلے آتے ہیں اس کے علاوہ ان کے باقی کے عالیشان گھر ویدیشوں میں ہیں نمبر سیون سلمان خان بسے اپنے سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ سلمان خان باندرا کے گیلکسی اپارٹمنٹ میں اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا ایکٹر لیکن آج بھی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اصل میں ان کے گھر کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات اسی اپارٹمنٹ سے کی تھے سلمان خان اپنے اس گھر کو سب سے زیادہ لکی مانتے ہیں وہ اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں آج کے سمعہ ان کے اس گھر میں ایک ماسٹر بیڈ روم ہے جم ہے کچھن ہے بالکنی ہے جوستو ویسے ان کی بالکنی کچھ زیادہ ہی فیمز ہے گیلکسی اپارٹمنٹ کے باہر جب ان کے فینس خڑے ہوتے ہیں تو سلمان خان اپنی اسی بالکنی سے نکل کر ان کا ابھی نندن کرتے ہیں آج سلمان خان جس گیلکسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اس کی قیمت نبے سے سو کروڑ روپا ہے نمبر ایٹ شلپا شٹی اور راج کندراز ہاؤس جوستو بھلے ہی راج کندرہ اپنی لائش لائف سٹائل کے لیے جانے جاتے ہوں اور ان کی پتنی شلپا شٹی اپنی بیوٹی کے لیے لیکن اس کے علاوہ یہ دونوں اپنے گھر کنارہ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جی ہم مومبے کے جوہو بیچ پہ بنا ان کا گھر کنارہ بولی وڈ کے سب سے آلشان اور سب سے مہنگے گھروں میں سے ایک ہے دوستو ان کا گھر ایک سی فیسنگ ہاؤس ہے جس کی قیمت لگ بھگ سو کروڑ روپا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ان کے گھر کے اندر کے پکس دکھا رہے ہیں دیکھیں ان کا گھر اندر سے کتنا آلشان ہے چلی دوستو اب فلمیں دنیا سے ہٹ کر کچھ ایسے سیلیبرٹیز کی بات کرتے ہیں ان کا گھر واقعی میں کئی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے نمبر نائن ویرات کولے دوہزار سترہ میں ٹیم انڈیا کے سٹار بھلے باز ویرات کولی نے انوشکہ شرما سے شادی کی لیکن شادی سے ٹھیک ایک سال پہلے یعنی کہ دوہزار سولہ میں ان دونوں نے مل کر مومبے میں ایک آلشان گھر کھرے گا اور آج یہ دونوں مومبے کے ایسی گھر میں رہتے ہیں ویرات اور انوشکہ کا یہ چار بیڈروم والا آلشان گھر مومبے کے اومکار 1973 اپارٹمنٹ کی 35 منزل پر ستہ تھے لیکن آپ کو بتا دیں یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے بلکہ اس گھر کے قیمت 34 کروڑ روپا ہے سکھ سوویتھا کے ماملے میں ویرات کولی کا یہ گھر کسے فلم سٹار کے گھر سے کم نہیں ہے اس میں کافی بڑا لیونگ روم ہے جیسے مورڈن فورنیچر سے اچھی طرح سے سلائے گیا ہے ووڈن فلورنگ کے ساتھ ساتھ اس اپارٹمنٹ میں ایک پرائیویٹ ٹیریس ایک چھوٹا سا جیم اور ایک بیوٹیفل گارڈن ایریا ہے اور جب آلشان بنگلوں اور مہنگے گھروں کی بات ہوئی رہی ہے تو آپ دنیا کے سب سے مہنگے گھر کو کیسے بھول سکتے ہیں دوستو امبانی پریوار کی امیری اور ان کے لائف سٹائل کے چرچے تو ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں لیکن ان کا گھر انٹیلیا کچھ زیادہ ہی سرکھیوں میں رہتا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ مکیش امبانی کی 27 منزلہ امارت واقعی میں کسی اجوبے سے کم تھوڑی ہے آپ کو بتا دیں کہ مکیش امبانی نے اس گھر کا نرمانکاریا 2006 میں شروع کیا تھا جس کے بعد 2010 میں بن کے یہ تیار ہوا کہتے ہیں یہ گھر کسی 7 سٹار ہوتیل سے کم نہیں ہے جیہا کیونکہ اس گھر میں 600 کرمچاری کام کرتے ہیں جس کی صاف صفائی سے لے کر اس کی پوری دیکھ رہے کرتے ہیں اب دوستوں 600 کرمچاری اس میں اس لیے ہیں کیونکہ اس پورے گھر میں 27 فلوز ہیں جس میں 160 کار پارکنگ کی کپاسٹی والا ایک گراج ایک آئسکریم پارلر 9 ہائی سپیڈ ایلیویٹر ایک 50 سیٹر تھیئیٹر 3 سویمنگ پولز اس کے علاوہ اس میں یوگا ڈانس سٹوڈیو سپا ایک بھاوے مندر ایک ہیلتھ سینٹر اور ایک ایسا روم ہے جس کے اندر صرف اور صرف سنو ہوتے ہیں جس میں امبانی پریوار مومبئی کے موسم میں بھی منالی جیسے موسم کانوبھاو کر سکتا ہے دوستو ریپورٹس کی مانے تو یہ گھر اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کا لیونگ روم کسی ائرپورٹ کی لکشری لابی جیسا لگتا ہے دوستو اگر اس گھر کی قیمت کی بات کریں تو اندر سے سورک جیسے دکھنے والے اس گھر کی قیمت پندرہ سو ہزار کروڑ روپا ہے جس وجہ سے یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے دوستو اتنے پیسوں سے تو ایک چھوٹا شہر بچایا جا سکتا ہے تو دوستو یہیں کچھ بھارتی سیلیبرٹیز کے سب سے مگنیفیسنٹ ہاؤسز ان میں سے آپ کو سب سے شاندار گھر کس کا اے دڑ ہوئی یہ ویڈیو ہاتھا یار بازہ لگاؤ کہ بھائی سا دو دو بیلین ڈالر کے بھارتی سیلیبرٹیز اندازہ لگا لے اور چھے سو ملازم ہیں یعنی کہ ہر جگہ ملازم گھوم رہا ہے ہر جگہ ستائیس بلاؤ رہا ہے اور چھے سو ملازم بہت ہوتے سوچ صرف ستائیس ہیں اور چھے سو ملازم یعنی کہ ہر جگہ آپ کو ملازم ملے گا ہر جگہ کھڑا آپ آواز مارو ملاجم آپ کے پاس اور بائی بائی صاحب درات کولی جی کا چونتیس چونتیس کروڑ کا پاڑ ہر چیز ان کے بھی فلیٹ میں سوچ چونتیس کروڑ کرنے میں پاکستانی تقریبہ نے سو کروڑ سے اوپر کی سو کروڑ صرف فلیٹ ہے ایک سو دس سے ایک سو بیس کروڑ صرف فلیٹ ہاں اندازہ لگا لے اور بائی اس کا کیا کہتے ہیں اپنے سلو بھائی پرانے بائی صاحب نے پرانے والے پارنٹ لے گا اس کی بھی پرائی بائی سو کروڑ اس لیے کہ کامیاب وہ ان کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا تو بھائی صاحب مجھے تو حیرت پتہ کس بات پہ ہوئی ہے اجے بھائی نے اپنے گھر کا نام شف شکتی کے نام صرف سب سے انٹراسٹنگ اتنے بڑے وہ بھگوان شف جی کے باغت ہیں کہ اپنے گھر کا نام ہی شف شکتی اور ان کا گھر بھی تو اندر سے پھر جب شف شکتی کا نام ہوگا گھر بھی ان کا کتنا خوبصورت اندر سے بھائی وجہ جس گھر کا نام شف شکتی ہوگا سوچ وہاں برکت کتنی ہوتی بھگوان شف جی کی کرپا وہاں پہ کتنا ہوگی وہاں پہ ان کے اور وہ بھگ بھی بہت بڑے ہیں اور اکشے کو مار ہوگئے اور بھائی صاحب اپنے شاروخان جی کا گھر شیف اور اور کا ان کا وہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں جسے سلو بھائی کے گھر کتنے فین لگے رہتے ہیں سکڑوں ہزاروں اور یہاں پہ بگ بی کے گھر لیکن جہاں ہمارا کوئی فیمس ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے پاس بندہ بھی نہیں چھوڑتے رش میں نے آج تک رش کے کوئی بندہ آدمی لانے جاتا ہے تو وہ آتھ نہیں ملا تو اتر دیکھ ہزاروں لاکھوں بندہ رسپیکٹ کرتے نا اور فین کی واقعی میں نے یہ بات نوٹ کی تھی اندر بھائی ایسا ہوتا ہے حرام تو بھائی آپ کی کیا تاوٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں دلی بھڑا آدم کرتے تو بھائی